شام کے ساتھ بجے ہیں اور شروع کرتے ہیں خبروں کا ہمارا نیا بولٹن دیش تک دیش تک کی شروعات دلی کی سب سے اہم خبر سے جہاں ادھکاروں کی لڑائی پر سپریم کورٹ نے سیما ریکھا کھینچ دی ہے پانچ ججوں کی بینچ نے کہا کہ دلی چلانے کا ادھکار چونی ہوئی سرکار کا ہے لیکن ال جی ابھی بھی پولس زمین اور قانون سے جڑے ماملوں کے بوس رہیں گے سبح سے ہر کسی کی نگاہ سپریم کورٹ پر ٹکی تھی اور کان چوکنے تھے کہ سرووچ چنیایا لے دلی کے سیاسی پاور گیم پر کیا فیصلہ سناتا ہے جب فیصلہ آیا تو الگ الگ پرتکریہوں سے سامنا ہوا سپریم کورٹ میں چیف جیسٹریس دیپک مشرا کی ادھکشتہ میں پانچ ججوں کی بینچ نے جو فیصلہ سنایا اس نے سمیدھان میں پہلے سے لکھے قانون کو پھر سے سپشٹ کیا ادھکاروں کو یاد دلا الگ اور دلی سرکار کے بیچ ادھکاروں کی جنگ پر سپریم کورٹ نے کہا ہے مکھے منتریوں اور کیبینٹ کو ہی دلی چلانے کا ادھکار ہے جنتا کے پرتی اپرا جیپال نہیں بلکہ چنی ہوئی سرکار ہی اتردائی ہے الگ منتری پرشد کی سہائیتہ اور اس کی رائے پر کام کرنے کے لیے بات یہ ہے مت بھید ہونے پر الگ ماملے کو راشترپتی کے پاس بھیج سکتے ہیں لیکن ہر بار ایسا نہیں کر سکتے منتری پرشد اپنے فیصلے کی جانکاری الگ کو دے لیکن ان پر الگ کی سہمت ہی بات یہ نہیں حالانکہ ججوں نے یہ بھی ٹپڑنی دی کہ دلی کو پونڈ راجے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور تین وشیوں یعنی پولیس، خانون اور زمین سے جڑے ماملوں میں ادھکار الگ کے پاس ہی رہیں گے ہائی کورٹ ججمنٹ کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ الگ ہی سپریم ہے فائنل ڈیسیزن الگ ہے آج کی ڈیٹ میں فائنل ڈیسیزن الگ نہیں ہے آپ کا ڈیسیزن کوئی ڈیسیزن ہی نہیں ہے جو ڈیسیزن آپ نے لیا ہے وہ کوئی جس کاغس پہ آپ نے لیا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی اوپر لڑائی تھی الگ کو اور جو الیکٹڈ گاورمنٹ آف انسٹی آف ڈیلی ہے سپریم کورٹ کی ڈپڑی کو دونوں پکش اپنی جیت کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن ماملہ صاف ہے کہ دلی میں سرکار چلانے کو لے کر نہ کسی کی تانہ شاہی ہونی چاہیے نہ عراجکتہ والا رویہ ہونا چاہیے آج تک بھی ہونا تو کول ملا کر ایسا لگا کہ میچ ڈراؤ ہو گیا سمویدھان پیٹ کا فیصلہ آتے ہی دلی کی راجنیتک پارٹیوں میں سیاسی فائدہ اٹھانی کی ہوڑ لگ گئی بی جے پی اور آم آدمی پارٹی نے اسے اپنی اپنی جیت بتانا شروع کر دیا اس سے پہلے کی سمویدھان پیٹ کے فیصلے کو ٹھیک سے پڑھا سمجھا جاتا گیجریوال انڈ کمپنی نے جیت کا جشن شروع کر دیا گیجریوال کے گھر پر سمرتکوں کا جھومنا ناچنا گانا شروع ہو گیا مٹھائیوں سے مو میٹھے ہونے لگے جیسے آم آدمی پارٹی کے نیتا تیار بیٹھے تھے فیصلہ آتے ہی اپنی جیت کا دم ٹھوکتے ڈپٹی سی ایم سی سو دیا کیمرے کے سامنے آگئے اس بار دو ٹوک اعلان تھا کہ اب فائلیں راج بھون نہیں جایا کریں گی ٹرانسفر پوسٹنگ سے بھی ایل جی کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا ایل جی کے پاس میں منمانی کرنے کی پاور نہیں ہو اس فیصلے کے اگر آپریٹیو پارٹ فر میں جاؤں تو اب دلی کی چنی ہوئی سرکار کو جب وہ دلی کی جنتہ کے حق میں فیصلے لے گی تو اپنی فائلیں ایل جی ساپ کے پاس بھیجنی کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کام رکھ جا رہے تھے یا انیسیسری ڈیلے ہو رہے تھے یا اس میں ٹانگڑائی جا رہے گی ادھر بی جی پی نے فیصلے پر یہ کہہ کر خود کا بچاؤ کیا کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں پرانے ستھیتی ہی بحال رکھی ہے جیسا پہلے تھا ویسا اب بھی ہے اور ویسا ہی آگے بھی رہے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بڑی ویکٹری مان رہے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے دلی کے اندر پردوشن کی سمجھ سے آئے پانی کی سمجھ سے آئے سلم دلی کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں ٹریفک جی ایمز ہیں تو میں سمجھتا ہوں دلی کی جنتہ بہت پریشان ہے اس کو اب نجات دلائی ہے کیونکہ آپ کو ویکٹری مل گئی ہے تو آپ کام کر کے دکھائیے ادھکاروں کی اس جنگ میں ایک طرف بی جے پی تھی تو دوسری طرف عام آدمی پارٹی دونوں نے فیصلے کی اپنے اپنے طرح سے ویاکھیا کی تو بیچ میں کھڑی کانگریس نے کہا ادھکار مل گئے ہیں کام کر کے دکھاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دلی میں کسی کے پاس بھی کوئی بہانہ بنانے کا کوئی بھی راستہ نہیں رہے گا بہانہ نہ بنائیں اب کام کر کے دکھائیں ہمارا صرف ایک لائن کہنا کیجریوال جی کی سرکار کو اور ال جی صاحب کی بی جے پی کی سرکار کو دونوں کو یہ سمویدھان پیٹ کے فیصلے سے صاف ہے کہ نہ کیجریوال جیتے نہ ال جی ہارے لیکن دلی کو اس سے کیا لے نہ دینا دلی کو تو وقاس چاہیے اپنی سمسیاؤں کا حل چاہیے لیکن امید کم ہی ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدیر رکھ جائے گی اشوک سنگل کے ساتھ پنکت جین دلی آج تک دیش تک میں اب کسانوں کی بات جن کے لیے سرکار نے خریف اور دلہن فسل کی نیونتم سمرتھن مولے میں کم سے کم ڈیڑ گناہ بڑھوتری کا اعلان کیا ہے حالانکہ اس فسلے سے کہیں کسان خوش ہے کہیں ناراض بھی ہے دوپہر میں سرکار کے دو دکج منتری میڈیا سے مخاطب ہوئے اور دیش کے انداداؤں کے لیے موڈی سرکار کے فسلوں میں پٹا رہا کھولا کیندر نے دھان سمیت کئی فسلوں کے سمرتھن مولے میں بڑھوتری کا اعلان کیا جو بھی لاغت مولے ہے انپوٹ کاسٹ ہے اس کی ڈیڑھ ہونا قیمت دیں گے یعنی لاغت مولے کا ڈیڑھ ہونا انپوٹ کاسٹ کی 1.5 ٹائنز ہم ان کو قیمت دیں گے آج کی کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے دھان کا نیونتم سمرتھن مولے 1550 روپے سے 200 روپے پرتی کنٹل بڑھا کر 1750 روپے کر دیا گیا ہے راگی کی قیمت 1900 روپے سے 997 روپے بڑھا کر 2897 روپے پرتی کنٹل کیا گیا ہے مکہ کا نیونتم سمرتھن مولی 1425 روپے سے 275 روپے بڑھا کر 1700 روپے پرتی کنٹل کیا گیا ہے دھان میں موم کے نیونتم سمرتھن مولی میں 5575 روپے سے 1400 روپے کی بڑھتری کے ساتھ پرتی کنٹل 6975 روپے کر دی گئی ہے اُڑت کے ایم ایس پی میں 2400 روپے میں 200 روپے بڑھا کر پرتی کنٹل 5600 روپے کر دی گئی ہے اسی طریقے سے کپاس میڈیا ایسپیٹل پرتی 170 کیلو کی نیونتم سمرتھن مولی میں 4020 روپے میں 1130 روپے کی بڑھتری کر کے 5150 روپے پرتی کنٹل کر دیا گیا ہے حالانکہ 2008 کے بعد 10 سال بعد خریف فصلوں کے نیونتم سمرتھن مولی میں اتنی بڑی بڑھتری کی گئی ہے ان فیصلوں کے بعد سرکار کے خزانے پر 33500 کروڑ کا بوجھ بڑھے گا حالانکہ اسے موڈی سرکار کے 2019 کے سیاسی منصوبے سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے لیکن جس فیصلے سے بھی کروڑوں کسانوں کی حالت پر اچھا اثر ہوگا وہ سواغت یوں گی ہے ڈلی سے آنند پٹیل کے ساتھ آج تک دے ہوگا ہمارے سنواتاتا الگ الگ حصوں میں تھے دیش کے اور جب کسانوں کو پردھان منتری موڈی کی طرف سے اس توفے کا اعلان ہوا تو انہوں نے کیا رائے دی دکھاتے ہیں دن سال 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 بیٹھنے کے بعد اگر یہ قدم اٹھا رہے ہیں موڈی جی وہ کسان کے لیے اور ہمارے گاو کے جو گریب ہیں ان کے لیے سرانی ہیں دو جار چودہ کے چنوانے میں جو وعدہ تھا کہ ہم کسانوں کو لاغت کا ڈیڑ گنا دیں گے وہ ڈیڑ گنا کے آسپاس نہیں ہے ان کی جو سمرتن ملیتے کیا ہے وہ اس کا آسپاس بھی نہیں ہے یہ تو یہ کہ چنوانے جملہ ہے اور جملے تو موڈی جی نے ان کی پارٹی نے دو جار چودہ میں خوب دیئے تھے وہ اب چناوی سال جو نزدیک آیا تو سہید کسانوں کو بسواث نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی ملے گا کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے وہ سرکار کو یہ انکوائری کرنی چاہیے کہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے لاغت سے بہت کم ادام ملتا ہے لاغت کے براور ہوتا ہی نہیں کبھی بھی ریٹ تیکھو جو دھان کے بارے میں تو ایک مجاگی ہے اس میں کھرچہ بہت بڑھ گیا دو سو روپیس کیا بڑھنے والا ہے اس کا دام کم سے کم چوہ بھی پچیس سو روپی کانٹر ہونا چاہیے کافی نہیں ہے بہت کام ہے اس سے تو جو کھرچہ بڑھا ہے لگ بگ وہ بھی پورا ہونے والا نہیں ہے باقی جو انکم کی بات کرنے وہ تو بات کی بات ہے چلتے اتر پردیش کی سیاست کی اور جہاں ایک ساتھ امیت شاہ اور راہل گانڈی موجود ہیں امیت شاہ نے وندھیا چل میں ماں درگا مندر میں پوجہ آرچنا کی تو راہل گانڈی اپنے سنسدیے کشیطر امیتھی کے دورے پر امیت شاہ اور راہل گانڈی دونوں کی یو پی دورے کو 2019 آم چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جہاں بی جے پی پر 2014 کی اپنے پچھلے پردرشن کو دہرانے کی چناؤتی ہے تو کانگرس کے سامنے اپنی سیٹوں کو بڑھانے کا چالنج لالو خاندان میں ایک اور سدستی کی سیاست میں انٹری ہو گئی ہے لالو پرسید یادو کی بہو اور تیج پرتاب کی پتنی ایشوریہ آر جی ڈی کی سیاستی پوسٹر پر نظر آنے لگی ہیں کل آر جی ڈی کا 22 ستھاپنا دیوست ہے اس سے پہلے لالو رابڑی کے پٹنا آواز کے باہر جو پوسٹر لگائے گئے اس میں تیج پرتاب کی پتنی ایشوریہ دکھ رہی ہے دو مہینے پہلے ہی تیج پرتاب کی شادی ایشوریہ سے ہوئی تھی لالو پریوار سے ایک اور سدست کی رازدیتی میں انٹری ہو رہی ہے اور پہلی بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ تیج پرتاب یادو یعنی لالو پرسید یادو کے بڑے بیٹے تیج پرتاب یادو کی پتنی ایشوریہ رائے اب پوسٹروں میں نظر آنے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستیہ جنتہ دل کا 22 ستھاپنا دیوست پانچ جولائی کو منایا جائے گا اور اسی کے پلکش پہ یہ پوسٹر لگایا گیا جس میں ایشوریہ رائے اور میشا بھارتی ہیں اگل بگل میں بڑا پوسٹروں جو دیکھنے ہیں رابڑی دیوی کا ہے اور تیج پرتاب کا دوسری سائیڈ میں پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے یہ راستیہ جنتہ دل کا جو استھاپنا دیوست ہے یہ کل یعنی پانچ جولائی کو منایا جائے گا اور پہلی بار ہوگا کہ لالو پرساد یاد ہو جائے آر جی ڈی ادھاک جس میں سامل نہیں ہوں گے تیجسوی یاد ہو اس کا ادھگھاٹن کریں گے لیکن جو میسیج آیا ہے ٹیکسٹ میسیج آیا ہے نیمنترن کا اس میں تیج پرتاب کا نام نہیں دیا گیا تھا اس استھاپنا دیوست میں کے نیمنترن ٹیکسٹ میسیج میں تو اس کو لے کر بھی ویواد ہوا تھا حالانکہ تیج پرتاب نے بعد میں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اس استھاپنا دیوست میں شامل ہوں گے لیکن مہتپورن خبر یہ ہے کہ لالو پریوار سے ایک اور سدس راج نیتی مک کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ ہے ایشوریہ رائے سوژیت کمار جھا پٹنا آج تک برادی کانٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں گیارہ موت پر اب تک سسپنس برقرار ہے پولیس نے گھر سے ایک ایسا ریجسٹر برامت کیا ہے جس کے چار پنوں سے کئی چونکانے والے خلاصے ہوئے ہیں آپ بھی دیکھئے ڈلی کے برادی میں گیارہ موتوں پر پردہ ابھی تک پڑا ہوا ہے حالانکہ کرائیم برانچ دھارمی کرمکانڈ اور آستہ کے نام پر موکش کے لیے موت کو گلے لگانے کی تھیوری پر آگے جانچ بڑھا رہی ہے کرائیم برانچ آج بھی پوچھتاج کے لیے برادی پہنچی جہاں اسے ایک ایسا ریجسٹر حاصل ہوا تھا جس میں مکتی کے مارک کے لیے چار پنوں میں لکھے واقعوں کا خلاصہ ہوا ہے پانچ سال پہلے لکھے گئے اس ریجسٹر میں کئی چوکانے والی باتیں لکھی گئی ہیں مثلا ریوار کے دن کو کلیوک کا دن بتایا گیا ہے ریوار کو ہی سزا کی بات لکھی گئی ہے جس میں لکھائے کی کشت سے مکتی پر کیے گئے کرموں کا بھوکتان کسی کو تو بھوغتنا پڑتا ہے پریوار کے رشتے دار بھی اب ماننے لگے ہیں کہ ان کا پوچھا پاٹ اور دھارمی کرمکانڈ پر کچھ زیادہ ہی اشواس تھا میں ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہو رہا ابھی تک بھی اشواس نہیں کر پا رہا لگن یہ سچ ہے کہ نیوز میں اور میڈیا میں یہ سارا بار بار آ رہا ہے کہ بھی ایک ہی آدمی ہے وہ للت ہے اس نے یہ ریجسٹر لکھے ڈیلی کی کیا کیا کریائیں کرنی ہیں وہ ساری میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں دیش تک میں اب دیش کے آدھے حصے پر پانی کے پرہار کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں اترا کھنڈ سے اصم تک یہاں تک کی راجستان میں بھی کموویش پانی کا زور ویسا ہی نظر آ رہا ہے آسمان سے آفت کی بارش گری تو پہاڑوں کا سینہ چھلنی ہو گیا ملبہ تیز رفتار سے کچھ اس قدر زمین پر اترنے لگا پچھلے تین دنوں کی بارش کی وجہ سے جمولی کے جوشیمٹ بدرینان اور نیتی گھاٹی میں زندگی دہشت میں ہے ارگم گھاٹی میں پل بہ گیا تو جیسے تیسے ستتر سکولی بچوں کی جان بجائی آ سکی پیتھورا گڑ میں بھی پول بہنے سے پچاس لوگوں کی جان آفت میں آ گئی ہے بی آروں اور اسٹھانی پھرشاسن ان سب کے لیے دیو دودھ بند کر آئے ہوترہ گھن کے ٹیہری گڑوال میں بھی حالات بگڑے ہوئے ہیں پہاڑ درک رہی ہے لگاتارش کے اس سے ٹیہری تک کئی جگہوں پر بھوسکھلن سے نیشنل ہائیوے پر حال پورا ہے ہلدوانی میں تو ایک نہیں دو نہیں پوریک پارہ گاؤں مگاتار بھاری بارش کا سر امرناتھ یاترہ پر بھی پڑا والٹال روٹ پر بھوسکلن کی وجہ سے پانچ شد دھلو کی موت ہو گئی جبکہ کئی گھائل ہو گئی حالات کو دیکھتے ہوئے آج بھی یاترہ پر روک لگا دی گئی خطرے کی زد میں مانسورور یاترہ بھی ہے کالی ندی کے اوپر پیدل مارگ قریب آدھا کلومیٹر بھوسکلن کی وجہ سے بہ گیا تباہی کا یہ آلم پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقے میں بھی ہے حسن کا چرانگ زلہ سب سے زیادہ پرہاویت ہے بھاری بارش کی وجہ سے ندیاں گرج رہی ہیں بھار کی چپیٹ میں پول دھراشائی ہو گیا جن جیون ٹھپ ہو گیا ہے مانسون کی شروعاتی دنوں میں جب ایسے حالات ہیں تو آنے والے دنوں میں قدرت کیا کہہ رٹھائے گی یہ سوچ کر ہی لوگ خبرائے ہوئے جمولی سے کمال نین سیلوڑی پیتھارا گھر سے دلیپ سنگھ راٹھور کے ساتھ آج تک دے ہو دیش تک میں آج کے لیے اتنا ہی لیکن بریک کے بعد کھیل کی خبریں دیکھئے اگر آپ نے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں کھیل رہول کی سنچوری اور کلدی پیادف کے پانچ وکٹ نہیں دیکھے تو وکران گپتا کے ساتھ دیکھئے اس بریک کے بعد لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی